اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوع و طالبات السلام علیکم آج دسویں جماعت کی اردو سبجکٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نظیر اکبر آبادی تو چونکہ نظیر اکبر آبادی ایک نظم گو شائر ہیں تو آج اس کی نظم پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم آج نظیر اکبر آبادی کی حالات زندگی اور ان کی شائر ہیں نہ خصوصیت پر ایک سرسری جائزہ لیں تو سب سے پہلے ان کی حالات زندگی چونکہ ولی محمد ان کا اصلی نام ہے اور نظیر تقلص یعنی ولی محمد نام اور نظیر تقلص آپ ستارہ سو چالیس عیسی میں دہلی میں پائدہ ہوئے آپ کا بچپن جوانی دونوں دلی میں گزرے یعنی بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی وہ دلی میں تھے اور بہت ناز و نیامت سے پرورش پائی احمد شاہ عبدالی نے جب دلی پر حملہ کیا تو نظیر دلی سے آگرہ منتقل ہوئے یعنی احمد شاہ عبدالی کے حملے کے دوران نظیر اکبر آبادی دلی سے آگرہ چلے گئے اور وہاں تاج گنج میں مقیم ہوئے یعنی تاج گنج میں انہوں نے سکونت اکتیار کی نظیر اکبر آبادی نے عبدالی تعلیم گرہ پر ہی حاصل کی فارسی زبان سیکھی ان کے فارسی اشار کے متعلی سے ان کی فارسی زبان پر دسترخت کا پتہ چلتا ہے وہ عربی سے نہ صرف واقع تھے بلکہ دونوں زبانوں کے ماہر اور عالم تھے وہ آزاد طبیعت کے مالک تھے اور تنگ نظری اور تاثب سے پاک تھے وہ عوام کے بہت ہی نزدیک تھے عوام کی رنگ ریلیوں میں شامل ہوتے انہیں سب کے تہواروں سے یکسان طور پر دلچسپی تھی انہیں جو کچھ نظر آیا اسے اپنی کسوٹی پر پرک کر اشار میں ڈالا زندگی میں سب سے پہلے پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا اور اسکول ٹیچر کی حسیت سے کام کرنے لگے آپ نے عمر کے زیادہ حصہ کھیل کود اور سیرو تفریح میں گزارا اٹھارہ سو تیس ایسیو میں آگرہ میں انتقال کر گئے تو یہ تھا حالات زندگی نظیر اکبر آبادی کا یعنی ولی محمد نظیر اکبر آبادی کا یعنی کہ ساتارہ سو چالیس ایسیو میں دہلی میں پائدہ ہوئے اور آخر پر اٹھارہ سو تیس ایسیو میں آگرہ میں انتقال کر گئے اس کے بعد ان کی شائرانہ خصوصیات جو ہے نظیر اکبر آبادی کی شائری میں ہندوستان کی زندگی اور وہاں کی تہذیب و روایات چھائی ہوئی ہے یعنی ہندوستان کی تہذیب و روایات ان کی نظموں میں ان کی شائری میں چھائی ہوئی ہے ان کے کلام کو پاڑ کر ہندوستان کی معاشرت اور رسم و رواج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی معاشرت کیسی ہے اور رسم و رواج کا کیسا ہے اس کا پتہ ان کی شائری پڑھنے سے پتہ چل سکتا ہے ان کے یہاں مختلف ہندو اور مسلمانوں کے تہوار لوگوں کے رہنسین اور طرز معاشرت کا پتہ لگتا ہے انہوں نے گزل بھی کہی لیکن ان کا اصلی رنگ ان کی نظموں میں نظر آتا ہے یعنی گزلیں بھی کہی نظیر اکبر آبادی نے لیکن ان کا اصل رنگ جو ہے ان کی شائرانہ صلاحیت کی وہ نظموں میں نظر آتا ہے ان کی نظموں میں تو ان کے کلام کو پڑھ کر معاشرت کی ہندوستان کی معاشرت اور رسم و رواج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ان کے یہاں مختلف ہندو اور مسلمانوں کی تہوار لوگوں کے رہنسین اور طرز معاشرت کا پتہ چلتا ہے انہوں نے گزل بھی کہی لیکن ان کا اصلی رنگ ان کی نظموں میں نظر آتا ہے ان کی نظمیں عام طور پر سیدھی اور ساپ ہیں سیدھی اور ساپ نظمیں انہوں نے لکھی ہیں نظیر ترک دنیا اور تسلیم وہ رضا کا درس دیتے ہیں یعنی کہ ترک دنیا اور تسلیم وہ رضا کا درس دیتے ہیں اپنی شاعری میں بہت سی نظمیں تہواروں ملکی تقریبوں اور مذہبی رہنماوں کے بارے میں ہیں یعنی انہوں نے نظمیں جو لکھی ہیں وہ ملکی جو تہوار ہے مختلف پھرکوں کی مختلف مذہب کی ان کے مطلق تقریبوں کے مطلق اور مذہبی رہنماوں کے مطلق انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں ان کی جوانی کے دور کے کلام میں عامیانہ پن ہے ان کے کلام میں سادگی اور سلامت ہے سادگی بھی ہے اور سلامت بھی ہے ان کے برمحل استعمال سے ان میں مزید حسن پائدہ ہو جاتا ہے یعنی اپنی سادگی اور سلاست کی استعمال سے ان کا کلام جو ہے وہ مزید حسن پائدہ اس میں مزید حسن پائدہ ہو جاتا ہے مناظر قدرہ کی مرک مرکہ کشی بھی ملتی ہے ان کا کلام ضائع ان کا کلام یعنی کہ مناظر قدرت کی مرکہ کشی بھی ملتی ہے ان کا کلام سنا و بدہ سے بھی برپور ہے کلام میں دشبیحات اور استعارات کا استعمال بھی ملتا ہے ان کی ناظرم میں تشبیحات اور استعارات کا بھی استعمال ہوتا ہے ان کا شائری میں کوئی استاد نہیں تھا یعنی نظیر اکبر آبادی نے جو شائری کی ہے وہ شائری میں اسے کوئی استاد نہیں تھا وہ سیکھنے میں کوئی استاد نہیں تھا اسے جس کی وجہ سے ان کی اشار میں پھنی کھامیاں موجود ہیں یعنی چونکہ وہ استاد کے پاس اس سلسلے میں نہیں گیا ہے سیکھنے کے لئے جس کی وجہ سے اسی لئے ان کی جو اشار ہے ان میں پھنی کھامیاں موجود ہیں تو عزیز طلوع طالبات یہ تھا ایک سرسری جائزہ ولی محمد یعنی نظیر اکبر آبادی کا ان کی حالات زندگی اور جو ان کی شاعرانہ خصوصیات ہے اس کا ایک سری جائزہ یہ ہم نے پیش کیا ہے تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کی جو نظم آپ کی اس طرح سے کتاب درج ہے وہ پڑھیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ موسیقی